موسیقی کیا آپ کو سندھ کی ایسی جگہ کا علم ہے جہاں پر برف پڑتی ہو جی ہاں سندھ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں موسم سرما میں برف پاری ہوتی ہے اور وہ ہے گورا خیل اسٹیشن موسیقی اس جگہ کو حقیقت میں ایک عجوبہ کہا جا سکتا ہے سندھ میں مری جیسا ماحول آب ہوا اور موسم اگر آپ کو کہیں مل سکتی ہے تو وہ ہے گورا خیل اسٹیشن جس کو صوبہ سندھ کا مری بھی کہا جاتا ہے یہ علاقہ اپنے خوشگوار موسم کے لیے مشہور ہے اور اگر آپ کو ایڈونچر پسند ہے اور آپ فطرت کو قریب سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تفریح کا بہترین مقام ثابت ہو سکتا ہے پاکستان میں زیادہ تر ہل اسٹیشن صرف چھے ماہ کے لیے خلے ہوتے ہیں لیکن گورا خیل اسٹیشن اپنی آب ہوا کے باعث سارا سال خلا رہتا ہے کھیر تھر کے پہاڑی سلسلے کا سب سے اونچا مقام گورا خیل اسٹیشن زلہ دادو کی تحصیل جوہی میں ستہ سمندر سے پانچ ہزار چھ سو فٹ کی بلندی پر دادو شہر کے شمال مغرب میں اسی کلومیٹر اور جبکہ کراچی سے چار سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کھیر تھر کا پہاڑی سلسلہ سندھ سے دادو اور بلچستان سے خوزدار کی صوبائی سرحدیں جوڑتا ہے ہلی اسٹیشن چوبیس سو اکڑ کے رکبے پر پھیلا ہوا ہے یہاں زیادہ سے زیادہ ہوا کی رفتار آٹھ سے چودہ میل فی گھنٹا اور عمومی طور پر ہوا کی رفتار دھائی میل فی گھنٹا ہے تیز تھنڈی تھنڈی ہوائیں انسان کو سرشار کر دیتی ہیں گرمیوں میں مقامی لوگوں کی بڑی تعداد گورک کے آس پاس رہتی ہے اور موسم سرما میں کچھ لوگ نکل مکانی کر لیتے ہیں یہاں کاشتکاری کے لیے صرف بارش کے پانی پر انحصار ہوتا ہے اس ہلی اسٹیشن کو گورک نام کیسے پڑا اس بارے میں کئی روایات بیان کی جاتی ہیں مقامی روایات کے مطابق ایک ہندو بزرگ گورک نادجی ان پہاڑی سلسلوں میں گھومتے تھے روایات ان کو بدھ یوگی ظاہر کرتی ہے پہاڑ کا نام ان کے نام پر پڑ گیا سنسکرٹ کی ایک روایت بتاتی ہے کہ گورک سنسکرٹ لفظ ہے اور اس کی معنی گائے بکریوں بھیڑیوں کو چرانا ہے گورک بلوچی زبان کے لفظ گرک سے محفوظ ہے یہی گرک بگڑ کر گورک بن گیا گرک دراصل فارسی کے لفظ گرک کا بگاڑ ہے جس کا مطلب شاید لگڑ بگڑ ہے مقامی راویوں کا خیال ہے کہ اس علاقے کے آس پاس گرک یعنی بگڑ بہت تھے جو بعد میں لوگوں کی عام درفت کی وجہ سے ناپید ہو گئے ایچ ڈی لیمبرگ نے بھی اپنی کتاب میں اسے گرک ہی لکھا ہے انگریز حکومت کو کھیر تھر کے علاقے میں ایک ہل اسٹیشن بنانے کا شوق ہوا تو اس سلسلے میں سب سے پہلے سن اٹھارہ سو ساٹھ عیسی میں ڈاکٹر لالور اور کیپٹن میک ڈونلڈ کی جانب سے وقت بے وقت معاینے کا سلسلہ جاری رہا اور گورک کی تعمیر و ترقی کے لیے کوششیں جاری رہیں پاکستان بننے کے بعد حکومت نے سن انیس سو باون ایس ویو سے گورک کی ترقی کے سلسلے میں آغاز کر دیا تھا اور سن انیس سو چوون میں سندھ حکومت نے اس پر خصوصی توجہ دی اور بالاخر آگست سن انیس سو اٹھانوے میں گورک ہل پر باقاعدہ ترقیاتی کام شروع کیا گیا اور سن دو ہزار سات کے بعد ابتدائی دنوں میں یہاں سڑک اور بجلی کی سہولیات بھی فرہم کی گئی گورک کی چراغاؤں میں نشیب کی طرف جنگلات فیلے ہوئے ہیں جس میں فلوں کے طور پر بادام، کہو اور جنگلی بیر پائے جاتے ہیں یہاں پائے جانے والے دیگر پودوں میں پنیر، تریخ، گیشتر، نازبو اور پیش کے درکتیں اس کی اہمیت کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں آس پاس کتنے ہی تاریخی مقامات ہیں جن میں ہینگڑ، چشمہ، کافر، کوٹ وغیرے شامل ہیں جو گورک کی طرف آتے ہوئے راستے میں ہی پڑتے ہیں اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے سیاہوں کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں واہی پاندی کا علاقہ لکھ و دکھ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے جن میں کہیں کہیں سبز چراغہیں نظر آتی ہیں بارش میں پورے علاقے میں جا بجا نہریں پہتی نظر آتی ہیں واہی پاندی کے بعد سڑک تیزی سے بلندی کی طرف جاتی ہے گورک ہل سے 53 کلومیٹر فاصلے پر سڑک ایک گزرگاہ یارو پاس میں داخل ہوتی ہے یارو پاس ہل سٹیشن سے 46 کلومیٹر فاصلے پر تقریباً دھائی ازار فٹ کی بلندی پر ہے اس کے بعد سڑک ایک اور گزرگاہ خاول پاس میں داخل ہوتی ہے جو چار کلومیٹر طویل زگزگ راستہ ہے خاول پاس کے ٹاپ سے گورک ہل کے ٹاپ تک تقریباً 13 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کے علاوہ کراچی سے دادو جائے بغیر بھی براستہ سیون شریف یہاں پہنچا جا سکتا ہے یہ ایک نسبتاً چھوٹا راستہ ہے جس سے راستہ تقریباً 20 کلومیٹر کم ہو جاتا ہے پہلے کراچی سے جامشورو جائیں سیون شریف جامشورو سے تقریباً 137 کلومیٹر دور ہے جامشورو سے سیون شریف انڈیس ہائیوے پر جاتے ہوئے راستے میں دائے کی طرف دریائے سندھ کا پہتا پانی اور پائیں جانب بلند و بالا پہاڑوں کے نظاروں کے ساتھ خوشکوار موسم قدرت کے سنائی کا ثبوت پیش کرتا ہے انڈیس ہائیوے کے ذریعے سیون شریف سے ایک سڑک 40 کلومیٹر فاصلے پر تحصیل جو ہی سے ملتی ہے ہائیوے کی حالت تھوڑی خستہ ہے لہٰذا یہاں سے جیب کے ذریعے ہی ٹاپ پر پہنچا جا سکتا ہے گورا کھل ٹاپ سے براہ راست سندھ اور بلوچستان کے انتہائی خوبصورت مناظر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے یہاں سے سورج نکلنے کا نظارہ انتہائی دلکش ہوتا ہے جب سورج کے اولین کرنے پڑتی ہیں تو مشرق کی طرف واہی پاندی کی خوبصورت وادی کے آہستہ آہستہ روشن ہونے کا منظر جبکہ مغرب کی جانب سندھ و بلوچستان سرحت کا نظارہ مبہود کر دیتا ہے دوہزار آٹھ کے موسم سرما میں یہاں اتنی برف باری ہوئی کہ پورا ہل اسٹیشن برف کی صفید چادر سے ٹھک گیا تھا انیس سو اٹھانے اسی میں گورا کھل کو پاکستان کے شمالی علاقوں میں موجود تیگر ہل اسٹیشنوں کی طرح سیاہوں کے لیے تفریغہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا گورا کھل ریسٹورنٹ پراجیکٹ میں ایک چشمے کیبل چیئر لفٹ گورا کھل سے چوکو ہل تک اسپتال وارٹر فلٹر پلانٹ سیکیورٹی چیک پوسٹ اور ریس کورس کی تعمیر شامل تھی لیکن یہ پراجیکٹ اب تک مکمل نہیں ہو سکے مختلف اداروں میں حکومت کی جانب سے اس خوبصورت تفریغہ کو حقیقی مقام دلانے کے لیے اقدامات کیے گئے جو سرکاری اعلانات کی حد تک محدود رہے حکومت اگر اس جگہ پر توجہ دے تو اس کو ایک ایسا مقام بنایا جا سکتا ہے جہاں گیر ملکی سیاہوں کے لیے بھی انتہائی کشش کا سامان موجود ہے کہتے ہیں کہ اگر سیاہ اس طرف کا رکھ کریں تو پھر وہ مری کو بھول جائیں گے کیونکہ گورک سندھ کا مری بھی ہے موسیقا موسیقا موسیقا